اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا یہ سورہ بقرہ چل لئے سورہ بقرہ کے قرآنی نام اور بھی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ داخلی نام ہے وہ کیا ہے علف لا امیم ہمارے عقلی مفسین کہتے ہیں اسمو ہزی سورہ علف لا امیم اس سورہ کا نام علف لا امیم ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ عممن مفسین کہتے ہیں کہ اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے اس کا معنی اس کا مفہوم کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اومن تصیب کی کتابوں میں آپ دن جائے گا یہ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں اس کے معانی پر غور کرنا بیدت نہیں ہے آدمی غور کر سکتا ہے اسی بنیاد پر بہت سے علماء نے اس کے معانی دریافت کرنے کوشش کی اور کہیں کہیں تو وہ معانی جو ہے کچھ لگتے بھی معلوم ہوتے ہیں لیکن اموماً ان صورتوں جن کا آغاز حروف مقتعات سے ہے حروف مقتعات کے معانی جو ہے لوگوں کو معلوم نہیں عربی مفسین جو یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا نام علیف لامیم ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ صورتوں کے نام ہے صورت بقرہ ایک نام ہے اور علیف لامیم بھی اس کا نام ہے کسی کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے نام کسی اس لئے میں یہ دریافت کرنا کہ اس کا معانی کیا ہے غیر ضروری ہے بولیے کہیں کہیں تو معانی کا ربط ہوتا ہے اس میں سے وجہ تصمیہ جس کو بولتے ہیں کہیں کہ معانی ہوتا ہے عام طور پر اس کا معانی کچھ نہیں ہوتا صرف شناخت کے لئے پہچان کے رکھا جاتا ہے یہ جس صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں مختلف صورتوں میں جی حروف مقتعات ہیں وہ پہچان ہیں وہ شناخت کے لئے ہیں البجتہ یہ ایک چیز ادھا ذہن میں رکھئے آپ ان سارے صورتوں کے سلسلے میں جن کا آغاز حروف مقتعات سے ہوئے ہیں کہ ان صورتوں میں حروف مقتعات کے بعد عموماً قرآن مجید کا تذکرہ ہوا ہے کوئی ایسی صورت نہیں مل سکتی آپ کو جس میں حروف مقتعات کے بعد قرآن مجید کا ذکر نہ ہو کچھ صورتیں یاد ہیں آپ کو یاسین کے بعد کیا ہے والقرآن الحکیم یاسین کا ذکر ہوا پھر اس کے بعد والقرآن الحکیم اور کوئی سورہ ہے کوئی بتائیے الفلام راتل کا آیات الكتاب اور کوئی حامیم والکتاب ممیم حامیم تنسیل من الرحمن الرحیم ہر جگہ آپ دکھیں گے وہ کہاں ہے صاد والقرآن دے ذکر صاد والقرآن دے ذکر نون والقلم وما يسترون نون والقلم شاید ہے قلم وما يسترون جس کو یہ لکھ رہے ہیں کون لکھ رہے ہیں صحابہ اکرام لکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کس کو لکھے قرآن مجید کو تو گویا کہ قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے دو سورتیں ہیں جس کی جانب ہمارے مصطفی صاحب اشارت فرما رہے ہیں دو سورتیں ہیں جن میں حرف مقطعات وقرآن مجید کا ذکر نہیں ہے ایک سورہ عنقبوت ہے دوسر سورہ روم ہے عنقبوت میں الفلامیم احسب الناس ونیترکو ونیقولو سورہ روم میں ہے الفلامیم غلیبت روم فی ادن لرز ومن بعد غلب ہم سغلبون لیکن ان دونوں سورتوں میں وہ مضمون جو ان ساری سورتوں کے بیان ہوئے ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ان دونوں سورتوں میں اوبرا ہوا ہے بہت ہی واضح ہے حروف مقطعات سے جن سورتوں کا آغاز ہوا ہے ان میں مضمون کون سا بیان ہوتا ہے امو من ایک تو بنیاد ان وقت پر ہم نے کل گفتو کی ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے جو واضح کرتا ہے قرآن مجید بتا سکتے ہیں آپ لو یعنی ابھی کہاں نا حروف مقطعات کا ذکر کس کا ہوگا قرآن مجید کا تو گویا کہ اس کا مفہوم کیا بنا حروف مقطعات کے بعد جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے تو ان کے بعد جو ہے کس کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید کا اور اس کی تعلیمات کا یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ جن جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں قرآن کے غلبے کی رسول کے غلبے کی اسلام کے غلبے کی ایمان کے غلبے کی باتیں ہوتی ہیں خبر دی جاتی ہے قرآن غالب ہو کر رہے گا رسول غالب ہو کر رہے گا یہ امت جو برپا کی غالب ہو کر رہے گی یہ امت ناکام نہیں ہو سکتی یہ امت نامراد نہیں ہو سکتی یہ کتاب جس چیز کی خبر دے رہی ہے وہ خبر واقع ہو کر رہے گی یہ کتاب حکیم ہے جس چیز کی خبر دے رہی ہے وہ اس کا ہونا ناگزیر ہے یہ بیان کرتے ہیں اور جو دو سورتیں اس میں تھی اس میں اور بیانداری غالب ہو کر رہے گا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَسْلُ مُمِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَسْلُ مُمِنِينَ ہم پر ضروری فرض ہے مسلمانوں کو غالب کرنا ان کی نصرت کرنا ان کی تاعت کرنا یہ ایک بنیادی چیز ہے جو حروف مقتعات کے بعد آنے والی سورتوں میں بہنوا ہے اب چلیے یہ جو آیت ہیں جی مولانا اگر ایسی بات ہے اگر غروف مقتعات اگر نام ہیں سورتوں کے کئی بار الیف لامین دو مختلف سورتوں کے لیے نام آگیا ہے بلکل 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 حسن بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں نام بہت سے حسن نام ہو سکتا ہے نام ہی نہیں ہو سکتا ہے مزامین بھی ہے لگ بھر ملتے جلتے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے مزامین لگ بھر ملتے جلتے ہوتے ہیں ریف لامین یہ حروف مقتعات ہیں یہ بھی کہا جاتے ہیں کہ یہ عراب کا اٹینشن لینے کے لیے استعمال کی گئے ہیں کیونکہ یہ الفاظ اس تردیب میں استعمال نہیں ہوا کرتے تھے جو ان کی عام لغن تھی اس میں یہ حروف مقتعات وہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے تو اس پہ خبردار کرنے کے لیے ایسے ہمارے جو ہے مفسرین فرماتے ہیں دیکھئے کہ عربی زبان کے الفاظ ہیں الیف لام میم الیف لام میم را وہاں ہیں سب الفاظ ہیں اور انہی الفاظ سے بن کر قرآن مجید جی انہی الفاظ مجید حقام مجید ہے اور یہ الفاظ ان کی زبان کا الفاظ ہیں اور اپنی زبان کے ماہرین ہیں مگر اس طرح کا کلام پیش نہیں کر سکتے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ مونجزہ ہیں دیکھی وہ سب باتیں ہیں لوگوں نے اس کو پیش کیا ہے مرام مددی صاحب تقصیل ساتھ کو پیش کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے تھا پھر ختم ہو گیا پہلے تھا اسلوب جب آیا تھا اب کیا ہو گیا اسلوب اب تو نہیں اسلوب آجاتا ہے نکتے نظر بہت مضبوط نہیں قرآن مجید جس اسلوب میں نازل ہوا ہے اس اسلوب کو اس نے پائے دار بنا دیا ہے جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان نون والقلم نون مچھلی کیا نون کی طرح ہوتی ہے اور اس میں سورہ نون میں حضرت یونس کا تذکرہ ہے یونس کو مچھلی کھا گیا مچھلی مچھلی کی پیٹ پر کھاتا اس ترس کچھ علامت بتاتے ہیں پہا پاسیم میں یہ سورتیں جتنی ہیں اس میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور اس میں ساب کا ذکر ہے تو ساب اس طرح کنڈی مار کا بیٹھا رہو تا ہے جس تو تو ہے نا اس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں مگر یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ساب ایمان لیا جائے آئی نا وہ بے مشکل مسئلہ ہے بس یہ جو کہہ دیتے ہیں واللہ وعالم بے مرادی سے بنیاد کہہ دیتے ہیں اور کچھ کہہ رہا آجات بس ٹھیک تو یہ مشترک بات دیکھیں گے کہ وہ صورتیں جن میں حروف مقتحات کا آغاز ہوتا ہے ان میں عموما قرآن کے غلبے کی ایمان کے غلبے کی رسول کے غلبے کی امت مسلمہ کے غلبے کے بات ہوئی جہاں دیکھیں گے آپ ہر صورت میں چیز مشترک چاہے وہ صورتیں مکی ہو یا مدنی یہ صورتیں اور یہ آیتیں جب ہی پڑھی گئی ہیں اس آیتیں جو ہیں ان میں آغاز کہ لوگوں آپ میں رب کی بندگی کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا اور ان لوگ پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ہی جس نے وہ ہی جس نے آسمان سے پانی اتارا بارش اس کو پڑھئی تو آگے 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 اور اگر تم اس عمر میں شک ہے کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے معنی ایک ہی صورت بنا لاؤ اپنے سارے ہم نواؤں کو بلاؤ ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کو چاہو مدد لے دو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ بس دیکھیں یہاں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا اے لوگو لوگو سے مراد کون ہے اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو ایوہ الناس لوگو سے مراد کون ہے انسان تمام انسان ہے یہود ہے اصل تو یہود ہے لیکن یہود کا نام نہیں لیا مجید کے بلاغت یہ الگ بلاغت ہے جس کو ہم آخر بیان کریں گے یہ نام نہیں لیا جا رہا بھی لیکن ہاں وہ ہی عموم کے اسلوب میں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے اے یہود نہیں اے لوگو یہ قرام مجید کا خاص اسلوب ہے جس کا بڑا خیال کرتا ہے اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو تو سب سے پہلے اس میں کون ہیں یہود ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم کو شک ہے اس کتاب پر جو ہم نے اس بندے پر شک ہے تو جیسی کوئی کتاب لاؤ اس جملے سے اوپا جملے سے بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور لیو گادا ہے میواجات وغیرہ نکالتا ہے جس سے تم زندہ راتے اور پھر اگر تم کو شک ہے اس میں کیا رب ہے بے جوڑ سی بات نظر آ رہی ہے مصطفی صاحب رب سنجھ میں نزل کر لاؤ ایسی کتاب چیلنج کیا ہے تو اوپر سے چیلنج کا کیا تعلق ہے کیسے مربوط ہوگا یہ چیلنج مطلب بتائیے وہ شک کر رہے کس پر نبی صلی اللہ صلی اللہ کے رسات پر شک کر رہے جی درائل کیا دے رہا ہے رسالت کی حق میں درائل کیا دے رہا ہے اس پر درائل فرمائی رسالت حق میں درائل کس انداز دے رہا ہے وہ کائنات کی حقیقت کو پیش کر کے گویا دلیل دے رہا ہے وحدانیت کی وحدانیت کی دلیل وی آئی آئی ہن آس و بودو سے آئی ہوئی ہیں وحدانیت دلیل ہیں اور بھائی وحدانیت وحدانیت ٹھیک شرد 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 زد پہ حقیقت بتائی ٹھیک ٹھیک اور کوئی صاحب بولیں گے ٹھیک دیکھئے اصل بات یوں ہے کہ قرآن مجید ان کے سامنے رسالت کا درائل دے رہا ہے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جس اللہ نے تمہیں لئے زمین بنائی جس اللہ نے تمہیں لئے آسمان بنایا جس اللہ نے تمہارے لئے پانی برسایا کس لئے برسایا پانی جی پانی کیوں برستا ہے اب کیوں اٹھتا ہے ہوایں کیوں چلتے ہیں جی بارش کیوں ہوتی دھرتی پر بولی غلے کیوں اٹھتے ہیں انسان کی زندگی یہ بات ہوئی گویا اللہ تعالی کی ربوبیت ہے اس کی ربوبیت کے جلوے ہیں اوپر سے بارش کرتا ہے مردہ زمین لیالہ اڑتی ہے غلے اگاتی ہے اور انسان زندگی بارونق ہو جاتی ہے چہل پہل پیدا ہوتی ہے جی اگر یہ بارش نہیں ہوتی تو انسان مردہ ہو جاتا ہے کوئی زندگی کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے تو یہ بارش جو ہوتی ہے ہوایا چلتی ہیں اللہ تعالی سورت چمکاتا ہے روشنی دے رہا ہے تاکہ زندگی کے اندر حرارت پیدا ہو کس لیے تاکہ انسان زندہ رہی نا انسان زندگی کے سامان کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ انسان صرف اس مادی زندگی کا نام ہے صرف مادی زندگی کا نام ہے انسان یعنی یہ تو سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں زمین ہے آسمان ہے بارش ہے یہ تو ہے اگر یہ نہ ہوتا تو انسان مادی وجود باقی نہیں رکھ سکتا تا دنیا میں لیکن کیا انسان صرف مادی وجود کا نام ہے نہیں انسان صرف مادی وجود نہیں رکھتا بلکہ انسان روحان وجود بھی رکھتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مادی وجود بے معنی ہے اگر روح نہیں ہے خاجہ صاحب اگر روح نہیں ہے تو یہ مادی وجود بے معنی ہے اس وجہ ہم دیکھتے ہیں جب یہ روح نکل جاتی ہے یہ تو مادی باقی ہے کی نہیں سر بھی ہے پیر بھی ہے ہاتھ بھی ہے جسم کے سارے آزا موجود ہیں مگر اس کے بوجود کیوں روح نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ اصل زندگی مادی زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی روح کی زندگی ہے کیا اللہ تعالی جو رب ہے تمام انسانوں کا رب ہے اس کے اس مادی وجود کو باقی رکھنے کی انتظام کرے گا اور کیا ہے جس کا مشاہد حرفت کر رہا ہے گواہی دے رہا ہے کیا اس کی روحانی وجود کو باقی رکھنے کوئی انتظام نہیں کرے گا بولیے استدال قرآن مجی جو استدال کر رہا اسی انتظام کا نام سلسلے رسالت ہے رسول کیوں آتے ہیں دنیا میں تاکہ انسان زندہ رہے کس پہلو سے روحانی پہلو سے انسان نام صرف مادی کا نہیں ہے جانور اور انسان کوئی فرق نہیں رہے گا انسان روح کی بنیاد بنتا ہے پیغمبر دنیا میں اس لئے آتے ہیں تاکہ اس کی روح زندہ رہے اب آپ دیکھئے آسمان سے بارش ہوتی ہے مادی وجود کا انتظام بھی آسمان ہوتا ہے رزق اور روحانی زندگی روحانی غزہ کا بندبست کہاں ہوتا ہے آسمان ہوتا ہے اسی قرآن مجید آپ دیکھیں گے سورہ ہوت وغیرہ میں اسی پہلو کو بھارتا ہے رزق حسن قل ان کنتو علی بینت من ربی قل ان کنتو علی بینت ورزق دی من رزق حسن میں اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر تھا واضح دلیل پر تھا اور پھر اس کے بعد یہ روحانی روحانی ذکر روحانی غزہ بہتر رزق ہے رزق حسن کہتا ہے پرامجید یہ اگر رزق حسن نہ دیتا انسان کیا ہے مردہ تھا انسان زندہ نہیں مردہ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے پرامجید نے کہا ہے روح پیدا کیا یہ روح ہے کیونکہ اس روح کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے کہ اس کو نور کہتا ہے روح کہتا کہ حسن کہتا ہے یہ بتا تم کیوں مخالفت کر رہے ہوں ہمارے بندے پر جو کچھ ہم نے اتار اس پر تم شک کیوں کر رہے ہو شک کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی شک کرنے کے مطلب کیا ہے تم سمجھ نہیں پا رہے ہو ہے کہ روح بھی کوئی شے ہے اس قرآن کا انکار اس رسول کا انکار سلسے رسات کا انکار ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم کا پیدا کیا ان کو نبی بنا چونکہ مخالفت ہو رہے ہیں شدید کس کی جانب سے جہود کی جائیں سے اور یہ سب سے دشمن کس کے ہیں سب سے دشمن کس سے نبی سے کر رہے ہیں اس وجہ سے نبی کی تسلق انکار ہم نے اپنے بندے پر اتار رہا ہے یا ہمارا بندہ دشمن کر رہے ہو مخالف نہ کر رہے ہو آدھا ہوتے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ اس کی اس کی منصوبہ ہے اس کی دعوت ناکام ہو جائے ہرگز ناکام نہیں ہو سکتی ہم نے اتارا ہے ہمارا بندہ ہے ہمارا بندہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے اگر تم کو شک ہے تو پھر لاؤ کوئی کتاب اج جائسی کتاب ایک سورہ نازل کرو لیا تم ایک سورہ کہا گی ایک آیت نہیں ایک سورہ ہے ایک سورہ پہلا چلنج جو ہے آیا ہوا ہے کہ تم سارے انسان جن مل کر اس قرآن مجید جیسی کوئی کتاب لاؤ نہیں لاؤ سکتے پھر اس کے بعد کہا کہ بیش سورہ اس طرح دس سورتیں لاؤ گھڑ نہیں ایک آیت نہیں ایک سورہ لاؤ او سورہ چاہے مختصری کیوں نہ ہو ایک سورہ کہا مختصری کیوں نہ ہو تم سورہ لیا ایک سورہ ہونے چاہیے نہیں لاسکتے یہ زبدس چینلنج قرآن مجید کا ہے اور تمام مشکین کو بھی چینلنج گیا مکہ میں مدینے میں آکر ان کو بھی چینلنج کیا چینلنج تو بہا لیکن دیکھتے ہیں کہ غیر عربی دان بھی محسوس ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں قرآن کے مشابہ دینے عربی قرآن بھی ملتا ہے تو کیا یہ عربی کی مناسب لوگت کی مناسب سے چینلنج تھا یا اپنی حکمت کی مناسب سے چینلنج سے بھی یہ تو کہنا صحیح نہیں صرف الفاظ کے لحاظ سے صرف مانی یہ صحیح نہیں الفاظ بھی اس کے مجزہ ہیں اور اس کے معنی بھی مجزہ ہیں اور صحیح بات یہ ہے اسلام جیسے پھیل لہا ہے وہ مجزہ 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 دونوں ہیں الفاظ بھی مجزہ ہیں اور مانی بھی مجزہ ہیں اور دون اپنا کام کرتے ہیں عربی زبان جانتے ہیں آپ جو عربی زبان سے آشنا لوگ تھے جو زبان کے ماہین تھے وہ بے بس تھے کوشش کی ہے بڑے 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 وہاں عدیب تھے کوشش کی الفیل مالفیل مادرہ مالفیل آپ بتائیں کہ آئے اس طرح کی کوشش کی جو انہوں نے خدرت کر دیا یہ مزاق مزاق یہ زبان کا مزاق ہے انہوں نے خدرت کیا ان کے ساتھ مزاق کر دیا لوگ انہوں نے کوشش کی اس طرح اور یہ چلنج ہمیشہ تک کے لئے ہمیشہ تک کے لئے یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ ہمیشہ کے لئے مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسالت کے دلائل ہے لیکن دراصل یہ قرآن مجید کے دلیل ہے اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے اس کے جیسی کوئی کتاب لے ہوں تو یہ قرآن کو سلسل رسالت اس رجس ہم نے کہا ہے اس نبی کی رسالت کو جھٹلانا کیا ہے تمام سلسل رسالت کو جھٹلا دینا ہے ایک نبی کو جھٹلانا محمد کو جھٹلانا سارے انبیاء جھٹلا دینا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ آگے مؤمنین اے نبی بشارت دے دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے جھٹلا دیا ہے تو ان کے لئے جہنم آگے ہے جہنم ہے جس کے ایدھن لوگ بنیں گے اور پتھر ہوں گے پھر مومین کی جانب اے نبی بشارت دے مومین کو ایک تب دیکھیں یہاں تو اللہ خود کہا ان کے جائیں رکھ کیا ہے مشرقین کے جانب لیکن ادھر مومین کی جانب اللہ نے اسلوب بدل دیا کیا کہا اے نبی آپ بشارت دے دیجئے اسلوب کیوں بدلا بتا سکتے ہیں کیوں بدلا یہود شدید نفرت رکھتے ہیں نبی سے شدید نفرت رکھتے ہیں اس لئے کہا اے نبی بشارت دے دو ان لوگوں کو بشارت جو مومین ہیں جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں بشارت دے دو ہم ان کو جنتیں عطا کریں گے پھر اس کے بعد آگے چال کر جو ہے اللہ تعالی شرمات نہیں اس بات سے کہ وہ مچھر اور مکھی کی مثال بیان کرے یا اس سے حقیر کوئی مثال بیان کرے شرمات نہیں مومین جو اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جن کے اندر شک ہے جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اس میں کیلے نکالتے ہیں مومین کی ایمان اس سے بڑھتا ہے اور یہ لوگ جو اس میں کیلے نکال نہیں ہیں ان کا کفر بڑھتا ہے اس کا یوضل نکتہ اس نے بیان کیا یہ کیوں بیان کیا یہاں پہ یہ کون لوگ ہیں جو کیلے نکال نہیں یہود یہود کیلے نکالتے یہودیوں کا مقصد کیا ہے جو آیات و متشابیحات آتی ہیں آیات و متشابیحات جو آ رہی ہیں اس پر اس کو بنیاد بناتے ہیں اور قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں آیات و متشابیحات میں مخالفت کی بنیاد کیا تلاش کرتے ہیں وہ بولی ادرہ سار کیا تلاش کرتے ہیں آیات و متشابیحات میں وہ لڑا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیسا کلام ہے یہ کیسا کلام ہے مکھیوں مچھوں کا دکھ کرتا ہے یہ خدا کلام نہیں ہو سکتا ہے یہ خدای کلام نہیں ہو سکتا ہے جس میں حقیب حقیب مخلوقات کا ذکر ہو موسیقی